بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد بہترم بھائیو بزرگو دوستو کل سے سوشل میڈیا پہ ایک خبر گردش کر رہی ہے کل سے مطلب دو آگسٹ دو ہزار بیس یعنی کہ گیارہ زی الحج چودہ سو اکتالیس ہجری بروز اتوار سوشل میڈیا پہ بنگلہ دیش کی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ ایک مدرسے میں وہاں پہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہوئے مارا ماری ہو گئی کئی لوگ اس کے اندر زخمی بھی ہوئے اب پرابلم یہاں پہ یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس خبر کو منصوب کر دیا مرکز نظام الدین اور حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کی طرف کہ جو لوگ حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کے ماننے والے ہیں جو لوگ مرکز نظام الدین کے تابع داری میں دعوت کا کام کرنے والے ہیں ان لوگوں نے کچھ لوگوں پر حملہ کیا اٹیک کیا اور ان لوگوں کو اس طریقے سے زخمی کر دیا اب جیسے ہی یہ خبر جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگی تو چونکہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہماری قوم کے اندر سینس جسے کہتے ہیں سینس اس کی بہت زیادہ کمی ہے تو بہت سارے لوگ جو سینس سے بلکل خالی ہیں وہ تو موقع کی تلاش میں تھے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اسی خبر کو انوان بنا کر مدہ بنا کر فوراں بغیر سوچے سمجھے کے کہ آج ملک کے حالات کیسے ہیں کل آیود دیا کے اندر رام مندیر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تمہارے باپ دادا نے جو بابری مسجد تعمیر کیے تھے اس بابری مسجد کو شہید کر کے اس بابری مسجد کی جگہ پر کل رام مندیر کا شیلہ نیاز رکھا جانے والا ہے اور یہ ہماری نونسنس قوم سوشل میڈیا پہ خوشیاں منا رہی ہے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے وہ میسیج شیئر کر رہی ہے دیکھو گولے مولانا صاحب کے ماننے والوں نے اس طریقے سے بنگلہ دیش کے اندر حملہ کیا آٹیک کیا لوگوں کو زخمی کیا تو میں نے جب وہ خبر پڑا میرے کو تو بہت افسوس ہوا میں نے کہا اے اللہ پوری دنیا اس وقت میں کن حالات میں ہے ہماری قوم کے بہت سارے بچارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے جو برادران وطن ہیں ہندو بھائی ہیں ان کے مییتوں کو اپنے ہاتھوں سے لے جا کر جو ہے شمشان گھٹ کے اندر ان کے آخری رسومات ادا کر رہی ہیں ہماری قوم کے لوگ ہماری قوم کے لوگ کرونا کے مریضوں کی خدمت کر رہی ہیں اور اسی خدمت کے اندر کئی لوگ اپنی جانے دوا چکے ہیں ہماری قوم کے لوگ تو ایک طرف تو ہماری قوم وہ ہے کہ جو بغیر کسی بھید بھاؤ کے بغیر کسی رنگ بغیر کسی نسل بغیر کسی ذات بغیر کسی برادری بغیر کسی کے جو ہے نا کچھ دیکھے کہ اس طریقے کے خدمت میں ساماجی کام کے اندر اور ساماج سیوہ کے اندر لگی ہوئی ہے اور وہی دوسری طرف قوم کے اندر ایک تولہ ایک گروہ ایک جو ہے نا وہ گروہ بس وہ شاید اسی کے انتظار میں تھا کئی دنوں سے ملا نہیں تھا کچھ کرنے کے لیے تو اب ایک ٹاپک مل گیا انوان مل گیا تو انہوں نے فوراں وہ تولہ جو ہے ستر کو ہو گیا وہ ایکٹیو ہو گیا وہ اور اس تولے نے حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کا نام آتے ہی ایک میسیج تیار کر کے اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا دیکھو سادیانیوں کی کرامت دیکھو سادیانیوں نے ایسا حملہ کر دیا سادیانیوں نے ایسا اکر کر دیا سادیانیوں نے ایسا کر دیا میں سر کو ہاتھ لگا کے بیٹھا پندرہ منٹ میں نے کہا آئے اللہ اس قوم کو سینس کب آئیں گا مطلب یہ ہے یہ بھول گئی ہے ان کو کوئی لینا دینا ہوش ہی نہیں ہے بے ہوش قوم کہ حالات کیسے ہیں اس وقت میں ہم سانسکن حالات کے اندر لے رہے ہیں کہ باطل جو ہے پوری طرح سے تمہاری کاٹنے میں لگا ہوا ہے پوری جڑ سے اور تم وہ سب چھوڑ کے تم کو خالی اس بات کی مطلب یہ اس بات کی کہ بھائی اس مدے سے اپنے کیسے فائدہ اٹھائیں اس کی پڑی ہوئی ہے بس اور اس سے بینیفٹ لینے کے اندر اور اس کو جو ہے کسی طرح سے بھنانے میں لگ گئے ہوئے ہیں لوگ سوشل میڈیا پر میسیج میں نے کہا آئے اللہ کب کب اقل کب آئیں گے ہم کو اتنی ٹھکائی ہو رہی ہے اتنا پیتا جا رہا ہے اتنا مارا جا رہا ہے اتنا پیروں کے نیچے کچھلا جا رہا ہے تو بھی اقل آنے کو تیار نہیں ہے تو بھی جو ہے سینس آنے کو تیار نہیں ہے تو بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں گندگی میں ایسے جو ہے اس کے اندر جو ہے پورا ایسا لیتپیت ہونے کے اندر اتنے حالات کے اندر بھی کہ ایک ٹاپک مل گیا ایک انوان مل گیا ایک مدہ مل گیا کوئی تحفیق نہیں کچھ نہیں اور لوگوں کے اندر جو ہے غلط فہمی لگانے میں لگ گئے اس کے اندر تو میں نے بنگلہ دیش کو فون دیا وہاں پہ میں نے ایک عالم صاحب سے جب بات کی تو انہوں نے کہا مجھے تو یار کچھ پتہ ہی نہیں ہے بولے یہ کیا حالات چل رہی ہیں آپ مجھے جو ہے وہ ویڈیو وغیرہ بھیجئے میں تحقیق کرتا ہوں انہوں نے جب وہ ویڈیو وغیرہ دیکھا میں نے ان کو جب بھیجا انہوں نے سارا دیکھنے کے بعد میں فوراں مجھے پھر انہوں نے کہا میں اس کی تحقیق کر کے آپ کو اطلاع دیتا ہوں وہ بیچاروں نے جو ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے تحقیقات کیے اور تحقیقات کرنے کے بعد انہوں نے یہ بتایا بولے مولانا یہ جو مدرسہ ہے یہ آلریڈی مرکز نظام الدین کی تابداری میں کام کرتا تھا بازابتہ انہوں نے مجھے جو ہے اس مدرسے کے جو گورمنٹ ڈاکیومنٹس ہے وہ ہے میرے پاس میں وہ ڈاکیومنٹس بھیجے جن کے اندر بازابتہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ادارہ یہ مرکز نظام الدین کے مہج پر اور اس کی ترتیب کے اوپر یہ کام کریں گا تقریباً تیس پائنٹس سال قرآنہ ادارہ ہے اور اس کے جو محتمین صاحب تھے ابھی رمضان میں ان کا انتقال ہوا ابھی رمضان گزرا بھی نہیں گزرا کہ اس کو لے کر جو ہے آپس میں کتوں کے جیسی لڑائیاں شروع ہو گئی جھگڑے مارا ماری کیسے ہم اس کے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں بول کر اللہ رحم فرمائے اس کے علاوہ ہم نے کیا ہی کیا ہے ارے اگر دم ہے اپنے اندر تو اپنا خود کا بناونا کس نے منا کیا تم کو لیکن دوسروں کا جو بنایا بنایا ہوا ہے اس پہ کیسا قبضہ کرنے کا یہی سوچیں ہماری یہی منٹالیٹی ہے اسی لئے جھوٹے کھا رہے ہیں اللہ حفاظت فرمائے تو ان سے میری جب بات ہوئی انہوں نے بتایا مولانا یہ مدرسہ آلریڈی تو کچھ لوگ آئے انہوں نے یہاں پہ آکے آٹیک کیا اور اسی آٹیک کے درمیان میں بیچ بچاؤ کے اندر اس طریقے کا واقعہ پیش آیا اور لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر اس کو فوراں سوشل میڈیا کے اوپر چلا دیا کہ بولے دیکھو حضرت جی مولانا ساتھ صاحب کے ماننے والے اور مرکز کے ماننے والے وہ اس طریقے سے یہاں آکر دنگے فساد کر رہے ہیں اور لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے زخمی کر دیا حالانکہ بولے وہاں پہ ابھی فیلحال جو ہے پولیس کے لوگ ہے گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے لوگ ہے پورا پولیس ڈپارٹمنٹ کے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو یہ پورا واقعہ حدیثہ پڑھنے کے بعد تو سوائے افسوس کہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا اس قوم کی عقل پر اس قوم کے سوچ پر اس قوم کی فکر پر کہ اور کتنے جوتے کھانا یہ قوم چاہتی ہے مطلب اور کیسا کیسا اس کو جوتے ہونا وہی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ اس سے بڑی عبرت کیا ہوں گی تمہارے باپ دادا کی چھے سو ساتسو سال پرانی مسجد چلی گئی اس کی جگہ پہ کل رام مندر کا شیلہ نیا سے اس کے غم اور افسوس سے زیادہ تم کو فکر اس بات کی ہے کہ میں اپنے روٹی پہ دال کیسے کھچو بول کر آپس میں کب تک لڑیں گے آپس میں جھگڑے کریں گے وہی ایک دوسرے کی ٹھکائی کرتے رہیں گے یہی کرو تم بس اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے اندر راستوں کو تن کر دیا اسی لیے آج مسجد بیران پڑی ہوئی ہے اسی لیے عید کی نماز جو ہے آج جو ہے پوری آزادی کے ساتھ میں نہیں پڑ سکتے جمعہ کی نماز یہ سب کیوں ہیں پھر بھی آکے کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے قربانی کے ہزاروں بکرے مر گئے آزادی کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں اور کیا چاہیے تم کو پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہے اللہ رحم فرمائے اللہ رحم فرمائے یہ میں بول رہا ہوں مجھے وہ حدیثیں یاد آتی ہیں میں نے جو خوارج کے واقعات کتابوں کے اندر پڑا تھا کہ ماشاءاللہ جبے رہیں گے اور لمبی لمبی دین کی باس ساب رہیں گا بہت نرم نرم ایسے لباس رہیں گے اور اندر سینوں میں جو دل رہیں گے وہ بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک رہیں گے بھیڑیوں سے وہی زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں سب سب ظاہری لباس وضا قطع کی اندر تو ماشاءاللہ سب ساری دینداری کی جھلک نظر آ رہی ہے اور اندر بھیڑیوں کے جیسے دل جس میں ہے جو ہے نا ایسے لڑائی جھگڑے تیری میری اور تماشا بتانا ہے غیروں کو اور تماشا بتانا ہے دنیا بھر کی قوم کو اقل آنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ حال ہے ہماری قوم کان اللہ حفاظت فرمائے بس میں اتنا ہی کہوں گا اور یہی کہے کہ اپنی بات کو میں جو ہے نا ختم کر دوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا جو اپنے مسائل خود بیٹھ کے حل کرنے کی